موسیقی آٹھ کروڑ پاکستانی ایک ایسا ذریعہ ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ انشاءاللہ اس ٹرانسپورٹ کے منسٹر کے مطابق زیادہ دنوں تک چلے گا نہیں شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں کافی فلو میں تھے بریک سے پہلے شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں میو گارڈنز بیچ دو جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں گے سر یہ لیکن ون ٹائم فکس ہے چلیں بیچ دیتے ہیں میو گارڈنز تھوڑے سوشلسٹ ہو جاتے ہیں اپارٹمنٹس لے کے دے دیتے ہیں انہیں جو بھی چار چار پانچ پانچ کنال کے ہوں گھر چھوٹے لے کے دے دیتے ہیں ایک دفعہ گرتشی اقراضات سے نجات پا لیتے ہیں اس کے بعد کیا کریں چالیس عرب روپیہ جو سالانہ خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ڈیڑھا روپیہ آپ نے بچا لیا وہ پولیس والے ختم کر کے جو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں تو آگے بتائیں اردتیس اشاریہ پانچ عرب بھی باقی ہیں دیکھیں پاکستان میں فرٹلائزر ہے پاکستان میں پھوٹی ہے پاکستان کا کراچی پورٹ دنیا کا مصروف ترین پورٹ ہے ہم گوڈ سٹرین کیوں نہیں پرائیویٹ سیکشن میں دیں نمبر دو میری سجیشن یہ ہے پہلی سجیشن میری یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر ریلوے کے افسر وہاں وفادار بھی ہیں وہاں دیاندار افسر بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ریلوے ساری کرپٹ ہے وہ بابا پی سی ون ٹو کیوں نہیں بھیج رہے آپ کو وہ کیا گیارہ عرب روپیہ آپ کے کاؤنٹ میں بھیج دیں کہ یہ لیں جناب علی ریلوے کے منسٹر صاحب آپ کو گیارہ آپ انہیں بتائیں کہ انجن کی روپیئر پہ اتنا خرج کرنا خدا کا واسطہ اس کو بچا لو تو بھائی سے ان کو بتائیں کہ ہم نے جناب علی یہ سگنل اتنے ٹھیک کرنے ہیں تنخواہ اتنی ہیں ہمیں یہ چار پانچ عرب روپیہ فوری طور پر آپ انجنوں کی مرمت پہ پہلے جو انجن مرمت کی ہیں آپ نے وہ بھی سارے خراب ہو گئے مہینے دو مہینے میں اس میں کیا بہی مانی ہے اس کو ختم کریں بس کیا میں اب آپ سے ارز کروں کہ جو محکمہ اپنے پیسوں کے لیے اپنے غریب اپنے مزدوروں کے لیے پی سی ون بھی نہیں بنا سکتا وہ کیا بنائے گا خاک بنائے گا آپ کہہ رہے ہیں سر کہ ہمارا جو منسٹری ہے وہ پروکیورمنٹ فارمز نہیں بنا کے بھیجتی وہ یہ کہتی نہیں ہے وفاق سے وہ یہ کہتی نہیں ہے ہمارے بیت المال سے کہ ہمیں پیسے چاہیے وہ کہتی ہے پیسے بھیج دو پی سی ون بعد میں بھیجیں گے کہ ہم نے کس کس مد میں کہاں کہاں خرش کرنے ہیں یہ عزیب لطیفہ دنیا کا شیخ صاحب یہ تو ایسا واقعی میں آپ کے پاس مذہب آپ بسوک سے کہہ رہے ہیں سر میں لیٹس میں نے ہائیس لیول پہ بات کی ہے میں نے کل ہائیس لیول پہ بات کی ہے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یار بڑے زلیل اور رسوہ ہو گئی ہے یہ ساری قوم اور یہ اس قوم کو دیوار کے ساتھ مت لگاؤ یہاں خون بہ جائے گا یہاں گلی گلی کراچی بن جائے گا لوگ اپنے مردوں کو لے کے نہیں جا سکتے شادی پہ نہیں جا سکتے کیونکہ حالات لوگوں کے خراب ہیں میں نے ہائیس لیول پہ بات کی ہے انہوں نے کل مجھے کہا جی انہوں نے تو ابھی تک پی سی ون ہی نہیں بھیجی انہوں نے مجھے رنگ بیک کی ہے کہ جی گیارہ عرب دینے کے لیے تیار ہیں یہ پی سی ون ہی نہیں بھیجی انہوں نے پھر میں مو یہ کس کو دکھاؤں گے کہ یار یہ اتنا نکمہ میک میں کہ اپنے پیسے لینے کی بھی ان میں بریف بنانے کی ان میں صلاحیت نہیں آئے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری افسر شاہی جو ریلوے کے اندر کام کر رہی ہے اس وقت اور ہماری منسٹری جو ریلوے کو سمال رہی ہے اس وقت تو ساری منسٹریل سٹاف جو ہے ان کو کیونکہ پیپر ورڈ کرنا نہیں آتا ان کے کلمکار اتنے کامیاب نہیں ہیں لہٰذا وہ پیسے نہیں لے پا رہے ہیں وہ کہتے ہیں پیسہ بھیجو پھر ہم بتائیں گے دیکھیں ایک تو منسٹری آج کل چیئرمین کا اور ریلوے کا بھی بڑا بھڑا ہوتا ہے چیئرمین ایسا بھیج دیتے ہیں جسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انجن آگے لگتا ہے پیشے لگتا ہے کہاں لگتا ہے اس کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے اور چیئرمین اتنا پاورفل ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے پاکستان کے ہر ادارے میں فساد پڑ گیا ہوا ہے آرمی سے لے کے ریلوے تک وہاں بھی چیف آف آرمی سٹاف اور جائنٹ چیف آف سٹاف کے پروٹوکول کا مسئلہ رہتا ہے یہاں پہ بھی جیئم ریلوے اور چیئرمین ریول کا مسئلہ رہتا ہے منسٹر اور سٹیٹ منسٹر کا مسئلہ رہتا ہے اس ملک میں جو ایک کام کرنے کا جذبہ ہے کام کرنے کی جو جستجو ہے تڑپ ہے اور کمیٹمنٹ ہے ریلوے جو ہے وہ محبت کا اور کمیٹمنٹ کا محکمہ ہے یہ انسانیت کی خدمت کا محکمہ ہے میں سمجھتا ہوں جو ریلوے کی خدمت کرے گا اس کا اگلا جہان بھی اچھا ہوگا اور دنیا بھی عزت پا سکتا ہے اب ریلوے میں بنیادی چیزیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے سے سیاست کو پاک کر دیا جائے یہ تو نہیں ہونے والا شیخ صاحب یہ بڑی آسان ہے کہنے کی سر کی ایسی کہ کل سترہ ہزار ملازمین ہے سر اس سے آج تک سیاست پاک نہیں ہو سکی آپ ایک لاکھ لوگوں کو ایمپلوئے کرنے والے ادارے میں کہہ رہے ہیں سر سیاست پاک ہو جائے یہ تو نہیں ہونے والا شیخ صاحب حقیقت کے وہ جو جو اصل حقائق ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم چالیس سرب روپے بس بچا لیں سیاست سے پاک نہیں ہونے والی ریلوے دیکھیں سر تیرہ چودہ ہزار ان کی پولیاں ہیں جن میں سے دس ہزار پولیاں سو سال انگریز نہیں دیکھی ہے پولی ہم آگے ہیں ساٹھ سال ہو گئے ہیں ہم نے نہیں دیکھی رن پٹھانی میرے گلے پڑ گیا تھا وہ شکر ہے ٹرین گزر گئی ٹرین گزر گئی اور رن پٹھانی گل گیا جب میں نے ریلوے کے کوئی چودہ ہزار پولوں کا سروے کرایا آپ جعفری صاحب یقین کریں گیارہ ہزار پولوں کو ساٹھ سال میں پولوں کا مطلب ہے پولیاں بھی رن پٹھانی میرے دور میں گر رہا میں نے ڈنڈا جلایا بڑا زبردست قسم کا میں نے ان کو باہر نکالا افسروں کو کہ یار ائر کنڈیشن کمروں سے باہر نکلو تو جو سروے رپورٹ میں نے بنائی وہ تیرہ چودہ ہزار پولیوں میں سے دس ہزار پولیوں کو ہمارے محکمے نے ساٹھ سال میں کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا تھا پول کو بریج کو وہ چھوٹے چھوٹے بریج ہوتے ہیں کہیں سے ریلوے کی پٹھڑی سے پانی جا رہا ہے کہیں سے کھائی جا رہی ہے مجھے اب پھاٹک بھول گئے ہیں اگر کوئی بلڈر مافیا پھاٹک لگانا چاہے ریلوے کا اگر کوئی بلڈر مافیا لگانا چاہے تو رات رات کو یہ لگا دیتے ہیں ریلوے آلے رشوت لے کے یہ پی سی ون اس کی بڑی جلدی بنے گی اگر کوئی لینڈ مافیا کے رستے میں ریلوے کا پھاٹک ہائل ہے یا ریلوے کی پٹھڑی ہائل ہے تو یہ رات رات کو بنا دیں گے جناب یہ ساٹھ فٹ کا پھاٹک ادھر اور ساٹھ فٹ کا ادھر کیونکہ لمبے گفے مال آتے ہیں ادھر سے اب ہمیں اس ریلوے کو بہت ساری باتیں لوگ کر رہے ہیں بنیادی بات جو ہے اس کے ذرائع انکم کو بحال کرنے کے لیے اب اس کا انجن کا کیا مسئلہ ہے میں نے آپ سے عرص کی یہ جھوٹ بول رہے ہیں ٹی وی چینلوں پہ ریلوے کے آفیسر بارہ انجن ان کا باب بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اگر مہینے میں یہ کہتے ہیں ہم بارہ پندرہ انجن ٹھیک کر سکتے ہیں اگر یہ آٹھ یا دس کر دیں تو میں ان کو مان جاؤں میں نے بڑا ڈنڈا چلایا تو مہینے میں دو یا تین انجن ٹھیک ہوئے میں خود بیٹھا رہا تھا جا کے میکینک ورکشاپوں میں آپ سمجھ لیں کہ مجھ سے یہ دگنے کر سکتے ہیں بڑے صلاحیت والے لوگ ہیں یہ مہینے کے چھے یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم پندرہ انجن کر لیں گے اگر چھے انجن میں اس سے زیادہ نہیں دیکھ رہا اگر یہ چھے انجن مہینے کے ٹھیک کریں تو یہ دو سال تک بھی ریلوے نہیں چل سکتی شیخ صاحب آپ کے زمانے میں خسارہ تھا آف کورس اتنا نہیں تھا ہم کوئی اتنے میں کہوں کہ ہم بڑے ہماری دیکھیں ریلوے چل رہی تھی ہمارا ساٹھ فیصد گوڈ سرین چل رہی تھی ہم نے پرائیویٹ سیکشن میں بوکنگ دی دیکھیں ہم پرائیویٹ سیکشن کو دین چیمبر کراچی کو دین کراچی لاہور چیمبر کو دین پنڈی چیمبر کو جناب کیا آپ لیں اپنے لیں ٹھیکے ہم تو صرف کوئی آدمی پاکستان میں اپنے اقتدار کو اختیار کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں پٹواری سے لے کے جی ایم میکینیکل اور جی ایم بوکنگ اور جی ایم گوڈز کوئی آدمی دیکھیں کتنے ہزار ہماری دیکھیں میرا خیال ہے کوئی سولہ یا سترہ ہزار ہماری فریٹ ویگنے ہیں جی سترہ ہزار ویگنوں کا کوئی جب میں وزیر بنا ایک سال ہو گیا تین ویگنے ہی نہیں مل رہی تھی دیکھیں آج کمپیوٹر کا دور ہے آج کمپیوٹر کے دور میں ہمارے پاس اٹھارہ ہزار فریٹ ویگنے ہیں پاکستان ریلوے کے پاس دو ہزار ہمارے پاس کوچیز ہیں پاسنجر کوچیز یا سولہ سو پندرہ سو اٹھارہ ہزار فریٹ ویگنے میں دو دو چار چار ہزار بادامی باغ لاہور میں کھڑی رہتی ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے یار چاہ میں مجھے کوئی ہیلیکاپٹر دور دور سے ملتا تھا میں اوپر چلا جاتا تھا میں آکے کہتا تھا یار اتنی ہزار ویگنے کھڑی ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں اب ریلوے میں جب تک میں مال گاڑی کے ساتھ اپنا ڈبا لگا دیتا تھا میں تو ریلوے کو دکھ سے کہہ رہا ہوں مجھے یہ ڈوبتی ہوئی ریلوے ایسے لگ رہی ہے کہ میرا دل ڈوب رہا ہے اس ریلوے کے وزیر صاحب کو ہمارے سے تانے دیتے ہیں یہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں کہ جی مال گاڑی کے ساتھ تو شیخ رشید جا سکتا تھا میرے کو باپ کا مال تو نہیں جا رہا تھا میں تو چاہتا تھا مال گاڑی پندرہ بیس جو ٹرینیں چل رہی ہیں اگر یہ میں بائیس تئیس پہ لے جاتا تو مسئلہ ختم تھا لیکن میرے پاس تھائی سال یا آٹھ دس مہینے اب ریلوے کو چھے مہینے کی مولت ہے جی جعفری صاحب صرف چھے مہینے کی مولت ہے یہ ستاون یا اٹھاون یا ساٹھ انجن تین مہینے میں ان کے رنگ پسٹن بیٹھ جائیں گے انہوں انہیں کہاں سے لانے ہیں میں اگر ہوتا جعفری صاحب میں بائی ائر یہ ستر انجن چلاتا چین ہمارے سے جی اور رمچی یہاں سے دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے ہفتے میں تین فلائٹیں ہیں اور رمچی کی اور رمچی سے ڈریکٹ آگے ہنزو کی یا گنزو کی دو دو گھنٹے کی فلائٹ ہے پانچ گھنٹے میں ان کو بائی ائر لفٹ کرنی چاہیے ہیں ان کے پرزے پانچ دل چھوڑ کے دو ہفتے لگا لیں چار ہفتے لگا لیں یہ فٹ کریں یہ سکسٹی نائن ستر انجن جو ہے گو برے تھے چلائے تو ہے نا یہ ستر انجن ان کے ساتھ فلیٹ میں اضافہ ہو گیا اور اگر ان کی دس پچیس تو ان کا کوئی بڑا بھی نہیں چلا سکتا بڑی کمیٹمنٹ کی چاہیے دس ہی چلا لیں پانچ ہی چلا لیں فریٹ ویگ نے اور بڑی ٹرینیں چلا لیں میں سمجھتا ہوں ریلوے بچ جائے گی ورنہ یہ چور ہیں یہ سب کچھ بیج دیں گے شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیے پوری دنیا میں جو مال گاڑی ہے اس سے ریلوےز جو ہیں وہ اپنا پیسنجر کوچ کا خسارہ پورا کرتی ہے پوری دنیا میں میرے خیال میں ایک دو مثالیں ہیں جس کے اندر پیسنجر ٹرین جو ہے وہ منافع بخش ہے ایک مثال انڈیا ہے اور ایک مثال چائنہ ہے اور وہ پاپیلیشن ہیوی جگہ ہیں جو کہ پاکستان بھی ہے یعنی کہ پاکستان مثال بن سکتا تھا بن سکے گا کہ پیسنجر کوچ جو ہے وہ بھی پروفٹ بنائے لیکن میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر میں نے کافی سارے کومنس منسٹر پرائیوٹائزیشن منسٹر سے میں نے بات کری کہ پرائیوٹائز کریں یہ پی آئی اے کو یہ کپتانوں کے ہاتھ دینا بند کریں جہاز بیچیں آپ آپ جو ہے نیجی شعبے کو دیں آپ کی اسی کی نشکاری کریں پیپکو کی نشکاری کریں لیکن جب ریلوےز کی نشکاری کی بات آتی ہے شیخ صاحب تو وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ پرائیوٹائز کو دیں نہیں سکتے ریلوےز ریلوےز ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ محکمہ ہے بہت زیادہ اہم ہے لیکن سر پھر انگلینڈ کی مثال کچھ ایسی ہے کہ پرائیوٹ انویسمنٹ اس طرح ہے کہ چھوٹے چھوٹے علاقے کر دی ہیں ریلوے کے چھوٹا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو پھر آگے بیچ دیا ہے اور آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہیں کہ الگ الگ ٹرینز آپ لے سکتے ہیں اپنی کنوینینس کے تحت آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں ایک آدمی یا ایک فیملی یا ایک فرم تو نہیں لینے والی ایک بہت بڑا حصہ لیکن اگر بہت چھوٹا ریل نیٹ ورک بنا دیں تو وہ چل سکتا ہے میرا نہیں خیال یہ بڑا خراب کریں گے بریٹش نے ورجن کو اور ڈورتھی پیس کو ورجن وہاں لوگوں نے پسند نہیں کی کہ وہ مہنگی ہے پرائیوٹائز جو ٹرینیں بریٹش میں ہوئی ہیں وہ اس کا جو سرکاری ٹرین کا بریٹش ریل کا ٹکٹ ہے وہ ورجن ٹرین میں نہیں لگ سکتا اور انہوں نے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لندن سے برمنگم ایک ڈیٹھ گھنٹے میں چلے جائیں مانچسٹر دو گھنٹے میں چلے جائیں گلاس کو ذرا زیادہ لگے گا نورت ہیمٹن میں اور تھوڑا ٹائم لگے گا انہوں نے عوام کی سوچ اور عوام کو سہولت دے کر پیسے لی ہیں یہاں پہ چور بزاری ہے عوام کا اعتماد ختم ہو گیا ہے میرے خیال میں اس کا ایک حل ضرور ہے کہ ہمیں بی او ٹی بیسز پر کچھ ٹرینیں کچھ یہ انڈیا میں بھی اتنا زبردست محلے وقوع نہیں تھا جتنا زبردست محلے وقوع پاکستان کے پاس تھا ٹرین چلنے گا کیونکہ لوگ آج بھی یہاں فیملی کے ساتھ سفر کرتے ہیں انڈیا میں خط پتر کا بڑا فیشن ہے انڈیا میں ایک آدمی ٹرین کرتا ہے یہاں آپ دیکھیں انڈیا کے ٹرین کی آپ فوٹوگراف دیکھیں کہ وہ چھوٹا سا بیگ لے کے ٹرین کرتا ہے یہ ہمارے جو پتھان بھائی ہیں وہ ٹیچی ان کا بکسہ بھی بڑا ہے اور ما شاء اللہ خاندان بھی بڑا ہے اور بکسے پہ بھی بچے بیٹھے ہیں سو یہاں ٹرین کی بہت بڑی ایک مارکٹ ہے پاکستان میں لوگ خوشی سے ٹرین پہ بیٹھتے ہیں پاکستان میں جب دیکھیں میں نے ایک کام کیا لوگوں نے بڑا اتراز کیا میں نے لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ دوبارہ کھولا جو بند کر دیا گیا تھا جب میں نے لیڈیز کا ڈپارٹمنٹ دوبارہ کھولا تو آپ یقین کریں کہ لیڈیز کے ڈبے میں سارے موڈرن لوگ چاہتے تھے ان کی فیملی لیڈیز کے ڈبے میں جائے اور ایک ایسا وقت آگیا کہ ایک سو ساٹھ پرسنٹ فیلنگ ہوگی لیڈیز کے ڈبے میں ہم نے کہا یار یہ تو زیادتی ہوگی کہ اگر عورتوں کی سیٹ کا ہم ریٹ بڑھا دیں کہ اتکی بڑی پوزیشن جو ہے لیکن تنگ پنگ ہوگے بھی عورتیں چاہتی تھی کہ وہ عورتوں کے ڈبے میں جائیں سو ہمیں جو سہولت ہے ہم نے دوبارہ جو کام کیے اس کی تعریف میں نہیں ہم لے جانا چاہتے ہم نے ریلوے کو کھڑا کیا ان لوگوں نے ریلوے کو تباہ و برباد کر دی ہے ہمیں بھی یہ تباہ آل انجن ملے صحیح تباہ آل انجن آپ کو ملے تھے اس کے اوپر ایک بریک کے بعد گفتو کریں گے شیف صاحب نے اسی شو کے اندر ابھی کہا تھا کہ تائیوان کے اندر جس اور ستن سپیڈ سے سائیکل چلتی ہے اس سپیڈ سے پاکستان میں ٹرین چلتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منہ ہیں آپ اس شو کو پرانے شوز کو آپ فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں کومنٹس کر سکتے ہیں فیس بک ڈاٹ کام سلایس سیاست یا پھر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ایسے میں چھتے ہیں بیسی پاکستان ڈاٹ کام back with you after day